کیسے بنتے ہیں فیکٹری میں ائرپورٹس؟ کیسے اس چھوٹے سے ڈیوائز میں موجود ہوتے ہیں بہترین فیچرز؟ کیا ہے ان خاص فیچرز کا راز؟ کیسے تیار کی جاتی ہے ائرپورٹس کی باڈی؟ کیسے بنایا جاتے ہیں ائرپورٹس کے کور؟ چلیے سب جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ہر دل کو اپنی دمدار شاندار آواز اور فیچرز سے جیت لینے والے ائرپورٹس آکر بنتے کیسے ہیں؟ کیا ان کا پروسس کافی ٹف ہوتا ہے؟ کیا کیا موجود ہوتا ہے اس چھوٹو سے ڈیوائز میں؟ کیسے ریڈی کی جاتی ہے ان کی بیٹری اور کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کا چارجنگ کیس؟ آئیے سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے چھوٹو سے ڈیوائز سے جڑی جانکاری دینے جارہے ہیں جو آج کے سمعے میں مانو ہر کسی کی جان بن چکا ہے اس ڈیوائز نے بھائی صاحب آج کے سمعے میں لڑکے لڑکیوں کی لائف میں اپنی ایک ایسی جگہ بنا لی ہے بھلے ہی گھر سے نکلتے وقت لوگ پانی کی بوتر لینا بھول جائیں گے یا پھر ضروری نہیں سمجھیں گے لیکن جناب ائرپورٹس کے بنا تو گزارہ ہی نہیں ہوگا یا یوں کہہ لیں آ ساتھ کرنی ہو ہر کام میں ساتھ نباتا ہے اپنا ائرپورٹس اور ویسے بھی آج کے سمعے میں میوزک کون نہیں پسند کرتا ہر کوئی میوزک لور ہے ایسے میں ائرپورٹس تو مانو میوزک لور کی جان ہے پر یہاں پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ائرپورٹس بنائے کیسے جاتے ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا سوچ میں پڑ گئے نا تو فکر نوٹ بوس پورا پروسس بتانے کے لیے ہم ہے نا یہاں سو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہر کان کی شان بن چکے ائرپورٹس مزاگ تھا یار پر یہ گلت بھی نہیں ہے کیونکہ جناب یہ آج میوزک سننے میں ہی نہیں بلکہ فیشن دکھانے میں بھی کام آتا ہے بھئی اس کا انوینشن تو وائرلیس میوزک سننے میں پرپس سے کیا گیا تھا تاکہ وائر وغیرہ کا کوئی جھنجھٹ نہ ہو لیکن اب تو ائرپورٹس کھلیدنے کی وجہ کیول میوزک سننا ہی نہیں ہے بلکہ یہ سٹائل مارنے اور فل ٹو شو کرنے کے بھی کام آتا ہے اسی لئے بھئی کہیں گڑ بڑ نہ ہو مطلب کہیں معاملہ بگنے نہ اس کے لئے ائرپورٹس کو بنانے میں ایک بار باریکی کا دھیان رکھا جاتا ہے آپ کسی کو بھی اپنا ائرپورٹس آفر کرتے ہیں تو بھئی آواز سن کر اگلے کو مزا آ جانا چاہیے تو اسی لئے ائرپورٹس میں موجود ہوتا ہے دمدار بیس والا سپیکر تو بھئی شروعات سے ائرپورٹس میں ڈالا جاتا ہے پی سی بی یعنی پرنٹڈ سرکیٹ بورڈ اور اس کو سپیکر سے ویلڈ کر دیتے ہیں اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ پی سی بی کیا ہوتا ہے تو آپ کو بتا دے کہ ائرپورٹس میں سارا کھیل تو پی سی بی کا ہی ہے جی ہاں اس پی سی ایم میں ہی چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں اور ایکسیلومیٹر، بلیوٹوٹ، ایس او سی، آڈیو کوڈیک، انٹینہ اور توار مائکرو فون بھی موجود ہوتا ہے اس چھوٹو سے ڈیوائز میں جس کا کام نوائز کو کم کر کے ہماری آواز کو کلیر بھیجنا ہوتا ہے اب یہاں جو آڈیو کوڈیک ہے اس کا کام ہوتا ہے سگنل کو ڈی کوڈ کر کے ویب کے فارم میں کرنا وہیں بلیوٹوٹ کے بارے میں تو یار بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو ڈیوائز کو ویڈاؤٹ وائر جوڑتا ہے یعنی وائرلیس جوڑنے کا کام کرتا ہے یہ سبھی پارٹس موجود ہوتے ہیں چھوٹی سی پی سی بی میں جس کے بعد اسے ائرپورٹس میں ڈال کر سپیکر کے ساتھ ویلڈ کر دیا جاتا ہے یہاں ہر ایک کام کو بڑی سابدھانی سے کیا جاتا ہے کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں نظر ہٹی تو گھٹنا گھٹی کیا اس طرح سپیکر کے ساتھ پی سی بی کو جوڑ کر منی بیٹری کو لگایا جاتا ہے جسے پیلے ٹیپ سے کور کر دیا جاتا ہے پر ابھی کام ختم نہیں ہوا دوستو یہاں باقی ہے سب سے ضروری چیز یعنی چارجنگ پوائنٹ جو الومینیم کا بنا ہوتا ہے جسے ائرپورٹس کے نیچے لگا دیا جاتا ہے اس طرح تیار ہو جاتے ہیں ائرپورٹس پر کہانی تو ابھی باقی ہے میرے دوست یہاں ائرپورٹس تو بن کر تیار ہو گئے لیکن جناب یہ ائرپورٹس بھی اپنی باڈی کے بنا کسی کام کے نہیں ہیں اسی لئے فیکٹری میں مکہ تحق کام یہی ہوتا ہے تو آئیے جانتے کیسے بنائی جاتی ہے ائرپورٹس کی باڈی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر دیجئے اور پیج کو فالو کر دیجئے اور نئے ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اب بات کرتے ہیں ائرپورٹس باڈی میکنگ پروسس کی سو گائز ائرپورٹس کی باڈی کو بنانے کے لیے یوز کی جاتی ہے مولڈنگ مشین مولڈنگ مشین کا یوز کر کے باڈی کو آسانی سے تیار کر لیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد باڈی میں ایڈ ہونے کے لیے بندے ہیں کچھ ضروری پارٹس جیسے بیٹری اور پی سی بی جی ہاں باڈی میں بھی یوز کی جاتی ہے پی سی بی تو جانتے ہیں پی سی بی میکنگ پروسس بھائی پی سی بی کے بارے میں تو آپ جانی چکے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہوتا ہے ائرپورٹس کے لیے بولے تو ساری خوبی تو یہ ہی اپنے اندر سمیٹے ہوتا ہے پی سی بی کو بنانے کے لیے کاؤپر اور گلاس کی شیٹ کو کنویئر بیلٹ پر رکھا جاتا ہے جس کے بعد اس شیٹ میں بہت سارے چھیت کیے جاتے ہیں تاکہ ان میں چھوٹے چھوٹے کامپونینٹ کو لگایا جا سکے وہیں اس کے ساتھ پی سی بی انجینئر بھی لگاتار اپنے کمپیوٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو تیار کرتے ہیں سرکیٹ ڈائیگرام اس دوران شیٹ ٹریک پیکنگ کی جاتی ہے جس کے لیے تیار ہوئی شیٹ کو ایک مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں مشین الٹرا وائلٹ لائٹ کے ذریعے ٹریک بناتی ہے یہاں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ٹریک بنانے کی جو میٹیریل ہوتا ہے وہ لائٹ سینسٹیو ہوتا ہے یعنی شیٹ پر لائٹ پڑھنے کی وجہ سے ٹریک بگڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا پروسس ایک ڈارک روم میں کیا جاتا ہے یہ کام ہونے کے بعد ایچنگ پروسس کیا جاتا ہے جس کے بعد آپٹیکل انسپیکشن کا پروسس کیا جاتا ہے جس میں سینسر کے ذریعے ٹریک کو چیک کیا جاتا ہے پر یہاں سب سے بڑی بات ہے کہ جو پی سی بھی ہوتا ہے وہ ہرے رنگ کا ہوتا ہے کیونکہ اس کو تیار کرتے سمیں اسے مارکنگ پروسس سے گزارا جاتا ہے جہاں اس شیٹ کو ہرے رنگ کی پینٹ کیا جاتا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ہرے رنگ کا پینٹ کرنا بھی بہت ضروری مانا جاتا ہے وہ اسی لئے تاکہ پی سی بھی میں شارٹ سرکٹ کا خطرہ کم ہو جائے جس کے بعد آخر میں الیکٹرک کامپوننٹس کی بھی باری آ جاتی ہے جنہیں اس شیٹ میں لگا دیا جاتا ہے ان کامپوننٹس میں چارجنگ پینٹ، ٹرانجسٹر جیسی چیزیں شامل ہوتی ہیں اس طرح پی سی بھی بن کر تیار ہو جاتی ہے جس کے بعد اس پوری شیٹ میں سے ائر پوڈز کے حساب سے چھوٹے چھوٹے پارٹ میں توڑ لیا جاتا ہے لیکن اسے ابھی باڈی میں سیٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ تیار کی جاتی ہے باڈی میں سیٹ ہونے والی بیٹری جی ہاں جو ائر پوڈز میں ایک اہم رول نباتی ہے تو چلیے لگے ہاتھ جان لیتے ہیں بیٹری میکنگ پروسس دوستو بیٹری کو بنانے کے لیے ایک بڑے سے کنٹینر کو لیا جاتا ہے جس میں بلیک لیتھیم کے ساتھ اور بھی کئی کیمیکل ہوتے ہیں جس سے تیار ہوتا ہے ایک پیسٹ اور اسی پیسٹ کو لگایا جاتا ہے پولیمر شیٹ کے اوپر جہاں کچھ سمیے بعد یہ پیسٹ سوک جاتا ہے اور پیسٹ کے سوک جانے کے بعد اس کا کچھ حصہ ٹیسٹنگ کے لیے نکل جاتا ہے ٹیسٹنگ کرنے کے بعد جب ریزلٹ شو ہوتا ہے تب آگے پروسس بڑھایا جاتا ہے جس کے بعد اسے رولنگ مشین کے ذریعے ایک بندل کی طرح تیار کر لیا جاتا ہے نیکسٹ سٹیپ میں کاؤپر شیٹ کے بندل پر بھی لیتھیم کیمیکل کو لگایا جاتا ہے اور آگے لگی سینسر مشین کی مدد سے اس کے سائز کو چیک کیا جاتا ہے جس کے بعد اس شیٹ کی ریکٹینگولر شیپ میں کٹنگ کی جاتی ہے جسے آگے کے ورکرز کلیکٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ کام ہونے کے بعد باری آتی ہے بیٹری اسیمبلنگ کی جس میں لیتھیم پولیمر شیٹ کے اوپر کاؤپر کی شیٹ کو رکھا جاتا ہے اس طرح الٹرنیٹ ارینجنگ کرتے ہوئے ان دونوں کی ایک موٹی سی لیئر تیار کی جاتی ہے جس کے بعد الومینیوم کی شیٹ کو انٹرنل بیٹری پر لگایا جاتا ہے اس کے بعد الومینیوم کی شیٹ کی کٹنگ کی جاتی ہے جہاں الومینیوم کی شیٹ کو پتلے پیسز میں کٹ دیا جاتا ہے جس کے بعد بیٹری کے انٹرنل حصے کو الومینیوم کی شیٹ میں ڈال کر پوری طرح سے پیک کر دیا جاتا ہے اس دوران بیٹری سے نکلے انوانٹڈ کو کٹنگ کر کے سرکٹ پلیٹ کو لگا دیتے ہیں اس کے بعد آخر میں بیٹری پر پیلا ٹیپ لگایا جاتا ہے اور اس کی پاور سٹور کرنے کی کیبسٹی کو چیک کیا جاتا ہے اس طرح سبھی پارٹس تیار ہونے کے بعد باری آتی ہے چارجنگ کیس اسیمبلنگ کی اس پروسیس میں ائرپورٹس رکھنے والے حصے کے سائٹ سے میگنٹ کو لگا کر گلو کی مدد سے اسے سیٹ کر دیا جاتا ہے یہاں شروع کیا جاتا ہے اصلی کام جہاں سرکٹ کو بنانے کے لیے پی سی بی کو بیٹری کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے وہیں سرکٹ کو چارجنگ کیس کے اوپری حصے میں سکرو کا یوس کر سیٹ کر دیا جاتا ہے اس طرح سبھی کام ہونے کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اور بیٹری کو چارج کر کے اس پر لال ٹیپ کو چپکایا جاتا ہے کہانی یہی ختم نہیں ہوتی ہے اس کے بعد سرکٹ کے چارجنگ فنکشن کو چیک کرنے کے لیے ائرپورٹس کو کچھ سمیہ تک چارج کیا جاتا ہے پھر وائرلیس کوئل کو ویلڈ کر کے بیٹری پر لگے ڈبل ٹیپ کے اوپری لال والے حصے کو نکال دیا جاتا ہے بیٹری کو چارجنگ کیس کے اندر والے حصے میں جوڑ دیا جاتا ہے آخر میں گلو سے سب چپکا کر چارجنگ کیس کو بند کر دیا جاتا ہے پورا پروسس ہونے کے بعد تیار ہوئے ائرپورٹس کو چارجنگ کیس یعنی ائرپورٹس کی باڈی میں ڈال کر اوپر سے پلاسٹک کور لگا دیتے ہیں اس کے بعد ایک چھوٹے سے باکس میں چارجنگ وائر کو رکھ کر ائرپورٹس کو اس میں رکھ دیا جاتا ہے اس طرح ہو جاتے ہیں ائرپورٹس تیار خیر دوستو اس کا کلر خراب نہ ہو اس کے لیے مارکٹ میں اس کے کور بھی خوب بکتے ہیں آپ کو بتا دے کور کو تیار کرنے کے لیے پہلے گرین سیلکون کے پیس کو مولڈنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے جہاں یہ مشین اپنے ہیٹ پریشر سے سیلکون کے پیس کو چارجنگ کیس میں بدل دیتا ہے اور اس طرح تیار ہو جاتے ہیں ائرپورٹس کور ویسے تو مارکٹ میں لیدر کور بھی موجود ہیں جو بھائی صاحب ایک دم ڈیزائن دار ہوتے ہیں سو گائز کیسا لگا آپ کو ائرپورٹس کے تیار ہونے کا پورا پروسس کیا آپ پہلے سے جانتے تھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں